توجہ و فرمائن سرکار توجہ و فرمائن جا پرے قرآن سے جاؤں توجہ و فرمائن میں کرے کسی تم اپنی جا پر میں کرے کسی تم اپنی جا پر میں کرے کسی تم اپنی جا پر سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی 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 کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس میں گناہگار گناہ ہوں کسی باک کیا لگتا یا رسول اللہ میں گناہگار میں گناہگار گناہگوں کے زیبا کیا لگتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوں کار نیکوں کار کے پاس میں میں کرے کسی تم اپنی جا پر میں کرے کسی تم اپنی جا پر سکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ سازی پیرے مہم مدینے والے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے اور اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا نہ جدا نہ جدا ہوں گناہگار احسان مدینے والے میں کرے کسی تم اپنی جا پر پر احسان سے جاؤں پرنے کر آیا ہوں بہت شرم ساسا میں آیا ہوں بہت شرم ساسا سرکار تبرج و فرمائے بہت جو ہوتا جیندر ہے حال میرا میرا سرکار تبرج بہت شرم سرکار اس میں پھر مزید مختصر ہی عرف کروں گا وقت بھی کم ہے تو پہلے جہاں پہ قیام کا ارادہ ہے وہاں پر جائے اور پھر ہم دنیا دار میں جو کوئی عہدے والا ہوتا ہے اس کے پاس جانے کے لئے زیر ایک تجاری کرتے ہیں تو ہم بارگاہ رسالت میں حاضری کے لئے ساپ ستھرے کپڑے پہنیں غسل کریں خوشبو لگائیں اور پھر جائیں اپنی وہی کیے پہ شرمیندہ ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت میں ان کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے وہاں پر حاضر ہوں اور حاضری جب مسجد میں جب حاضر ہوں تو وہاں پہ تھوڑے دیر کے لئے رکھیں گے اس انداز سے رکھیں گے گویا کہ حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہیں اللہ حاضر اب اس کے بعد عمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ اگر ذوق اجازت دیتا ہے تو پہلے دو رکھتے نفل پڑے اور وہی پھر وقت کا خیال رکھنا ہوگا ہے کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں نفل ممنوع ہوتے ہیں تو وہ نفل پڑے اور پھر وہ بارگاہ رسالت میں وہ حدیاتا پیش کرے توفاتا پھر جالیوں کے سامنے اب وہ جالیوں کے سامنے حاضر کا جو تصور ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو شفاعت کے پروانے تقسیم کرتے ہیں وہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا تو یہ بارگاہ کرم سے اگر رحمت کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو یہ ذہن رکھیں کہ ایک نظر پڑے گی تو ہمارے گناہ دھول جائیں گے یہ ایک انداز ہو اور احتیاط بھی ہو تو اس طرح سے یہ جالیوں پر حاضر ہو بارگاہ رسالت میں سلام ارض کرے اور پھر حضرت ابوب بکر صدیق رجل اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام ارض کرے حضرت فاروق کی بارگاہ میں سلام ارض کرے اور پھر کوشش کرے جنہوں نے وطن میں سلام کے لئے کہا نا ان کا بھی سلام اگر یہ وہ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے آپ جا کے بتائیں گے میں نے آپ کو کہا آپ نے مجھے کہا تو آپ نے آگے بتایا کہ میں نے سلام ارض کیا تھا بارگاہ رسالت میں یہ خوشی ہوتی ہے تو کوشش کر کے یہ کہ اگر زیادہ ہوں تو جن جس نے سلام کہا تھا نام یاد آجے تو نام لے کر اس کو بھی خوشی ہوگی جب آپ جا کر بتائیں گے تو یہ وہ حاضری کے کچھ ہیں اب یہ کہ وہاں سے کیا ملے اس کو جھولی ہی میری تنگ پر تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں کمی نہیں کیا کیا بیان کریں کس کس طرح بیان کریں مدن چینل کی ناظرین امیر سنت کا فیضان ہے ایک عرض آپ نے بتا تو دیا کہ میں یہی دعاوں کی درخواست ایک تو مدن چینل کے ناظرین کیسے بھی کروں گا اور اپنا وہ برخاندان والے بھی امیدہ دیکھ رہے ہوں گے ان سے بھی دعا کی عرض ہے اللہ 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 آپ کو بادب اور بادوک حاضری کے تعافیٰ فرمائے آپ کی صدق اللہ ہم سب حاضرین موجودین کیمروزن کیمروزن ہمارے آڈیو او بی ای این جی پروڈکشن ہمارے الیکٹریشن پی سی آر ام سی آر میں موجود جملہ اسلامی بھائی ہمارے بہت پیارے مفتش حضرت مولانا محمد خالد تاریل مدنی حافظہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور جتنے آپ کالز کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں اور ورس اپ کر رہے ہیں اللہ آپ کے حق میں بھی فیڈبیک اٹھ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر رہے ہیں اللہ آپ کے حق میں بھی ان دعاوں کو قبول فرمایا آئیے ساتھ و سلام بڑھتے ہیں اور سلسے کو ایک سلام گزرم دے کر چلتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالی تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فزانہ سنا کر میرے غم کا فزانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تیری قسمہ پرشتہ رو ہے تیری قسمہ پرشتہ رو ہے کہ مہدین کو تو سجھا رو رو ہے آپ جاتا ہے سب کو رو نہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا اور جب پہنچ جائے تیرا زفینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ باعدب اپنے ذر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا کہنا اتار شاہ علی ہے فقط تجھ سے تیرا صبح علی میرے آقا ہے فقط تجھ سے تیرا صبح علی میرے آقا ہے فقط تجھ سے تیرا صبح علی میرے آقا ہے فقط تجھ سے تیرا صبح علی میرا رو 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 کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا اگر نے چینل دیکھ کر رہی ہے شلور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رحمتوں سے بری رحمتوں سے بری میری بھلے آنکھ سلے نا کہتے کہتے کھلے